یہودی اور عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے پہلے عیسائی آئے مناظرہ کرنے کے لئے پھر یہودی بھی آگئے اور یہ آپس میں علج گئے اس موقع پر یہودیوں نے کیا کہا قرآن بیان کرتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَا عَلَى شَيْئِن یہودیوں نے کہا عیسائی کسی دین پر نہیں ہے یہودیوں نے عیسائیوں سے کہا تمہارا تو کوئی دین ہی نہیں ہے تم منگھڑت تم نے دین بنایا ہے وَقَالَتِ النَّصَارَا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْئِ اور عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا کہ یہودی کسی دین پر نہیں ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں آپس میں لڑنے لگے اے مسلمانوں اگر یہودی تمہیں کہہ دیں یا عیسائی تمہیں کہہ دیں تم ننجیدہ نہ ہو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے دین کے اعتمار سے ہاں یہ لکھ بات ہے کہ جب اسلام کو نقصان پہنچانے کی بات آتی ہے تو الْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَا روایت میں فرمایا ہے کہ تمام کافر اسلام کے خلاف ایک ہی ہیں یہودی ہو ہندو ہو عیسائی ہو جب اسلام کے خلاف آتے ہیں تو سب مل جاتے ہیں وَنَا یوں آپس میں ان کے اختلافات ضرور ہیں قَدَالِقَ اسی طرح قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ کہا جاہلوں نے ان جیسی بات جو جاہل لوگ ہیں یعنی جو نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ہی حق پر ہیں باقی سب کہ کوئی دین نہیں حق پر تو صرف مسلمان ہیں جن کے پاس قرآن ہے اور جن کے پاس دین اسلام ہے جو واضح اور صحیح دین ہے فَاللَّهُ يَحْقُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَى اللَّهُ تَعْلَىٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ان تمام باتوں میں فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ جھگڑا کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لئے روانہ ہوئے چھے ہیری میں کفارِ مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہِ کرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا سیکڑوں سال سے ان کا مکہ پر قبضہ تھا مسجد الحرام پر انہیں قبضہ کیا ہوا تھا تین سو ساٹھ بھت نصب کیا ہوئے تھے اللہ کی مسجد میں اللہ کے ذکر سے عمرہ کرنے سے رکا فرمایا وَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّمْ مَنَعْ مَسَاجِدَ اللَّهُ اَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا سب سے بڑا وہ ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور اس کی ویرانی میں کوشش کرے کہ جب مسجد سے اللہ کا ذکر روکا جائے گا تو مسجد کی ویرانی ہے یہ مسجد الحرام پر سیکڑوں سال سے قبضہ کیے ہوئے ہیں اور بڑے غرور و تکبر کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوْهَا اِلَّا خَائِفِينَ ان کے لیے جائز نہ تھا کہ یہ مسجد الحرام میں داخل ہوں اِلَّا خَائِفِينَ مگر اللہ کے خوف سے ڈڑتے ہوئے انہیں داخل ہونا چاہیئے تھا اتنے یہ ظالم لوگ ہیں لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْجُنْ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَدَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عزام ہے اس آیت کی تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ مذہب و حرام میں جو کچھ بھی ہو کہ جس کا قبضہ ہو وہ حق پر ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے ساڑھے تین سو سے زائی تین سو ساٹھ بت نصب ہیں کئی سو سالوں سے ان کا قبضہ ہے وہ حق پر نہیں ہے آج بھی بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے وہ حق پر نہیں ہے کسی طرح یہ یاد رکھیں کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جو کام ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے یہ بھی دلیل نہیں ہے آج مکہ اور مدینے میں قرآن کی بیعدبی کی جاتی ہے قرآن نعوذ باللہ میں ذالک ٹانگوں پر رکھتے ہیں قرآن پاک نعوذ باللہ میں ذالک جوتوں پر رکھ دیتے ہیں قرآن پاک کو تقیہ بناتے ہیں نعوذ باللہ میں ذالک اور وہ وہ کرتے ہیں کہ ہم الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے جب دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ قرآن کی بیعدبی کی جا رہی ہے ہم خانہ کعبہ کو پاؤں نہیں کر سکتے ہماری یہ جرت نہیں اللہ تعالی ہمیں عدب عطا فرمائے لیکن وہاں ایسے بھی بدعقیدہ لوگ ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں اور جب انہیں سمجھایا جائے تو مداک اڑاتے ہیں اللہ تعالی مکہ مکرمہ و مدین منورہ میں بھی قرآن کا عدب عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کا عدب عطا فرمائے لوگ دلیل بنا لیتے ہیں جو وہاں ہو وہ صحیح ہے یہ کوئی دلیل نہیں قرآن ہمارے لیے دلیل ہے حدیث طیبہ دلیل ہے نمازی کے آگے سے مکہ میں جائیں مدینے میں جائیں جدہ میں جائیں جس مسجد میں جائیں یہ آفت وہاں پر بلا عام ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے تو چالیس سال تک وہ کھڑے رہنے کو پسند کرتا لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا ہاں جو تواف کر رہا ہے حضور نے صرف اسے اجازت دی ہے کہ تواف کرنے والا نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے اشارت فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ اللہ ہی کے لئے مشرق وَالْمَغْرِبِ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ جیہت سے پاک ہے سمت سے پاک ہے اے لوگوں تم جہاں کہیں بھی اپنا مو کرو گے اسی طرف اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے اِنَّمْ لَهَ وَاسِعُنْ عَلِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ وَسَتْ وَالَا عِلْمَ مَنَا ہے وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور مشرقوں نے کہا اللہ نے اپنے لئے اولاد رکھی سبحانہو پاکی ہے اسے وہ اولاد سے پاک ہے بلکہ اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کُلُّ اللَّهُ قَانِ طُول آسمان و زمین کی ہر مخلوق اسی کی فرما بردار ہے سوائے انسان اور سوائے جن کے انسان اور جن میں جو مومن ہیں وہ تو رب کے فرما بردار ہیں اور جو کافر ہیں وہ آج فرما برداری نہیں کرتے مگر کل برز قیامت وہ رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیں گے مگر اس وقت کا جھکنا انہیں فائدہ نہ دے گا بَدِعُ السَّبَاوَاتِ وَالْأَرْبُ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا لفظِ بدی کے معنی یہ ہیں بغیر میٹر بغیر مادے اور بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا آپ کے سامنے کسی چیز کا نمونہ ہے اس کی آپ نکل بنا دیں تو یہ ہوتا ہے نمونے کی موجودگی میں اس کی نکل بنانا اور اگر نمونہ موجود نہیں ہے لیکن چیزیں موجود ہیں جیسے پیہ جس نے ایجاد کیا تو روبر بھی موجود تھا لوہا بھی موجود تھا لیکن اس نے لوہے کو اور روبر کو یہ شکل بھی اور اسے پیہ کا نام دیا گیا اور آج بھی جب گاڑی کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں پیہ اس نے ایجاد کیا سب سے بڑا کمال اسی کا ہے جس نے پیہ ایجاد کیا تو اسے ایجاد کہتے ہیں کہ میٹر موجود ہیں مادہ موجود ہے اور اسے جوڑ کر کوئی نئی شکل بنای جائے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو کائنات بنائی نہ تو اس کا نمونہ موجود تھا پرنا مادہ موجود تھا بغیر نمونے کے اور بغیر مادے کے اس کائنات کو پیدا کیا ایسا نہیں تھا کہ مٹی تو موجود تھی پانی تو موجود تھا یہ ساری چیزیں موجود تھیں پھر زمین میں انہی چیزوں کو جوڑ دیا گیا اور زمین بن گئی ایسا نہیں اور جانت ہے کہ سائنسدان کی ایجاد کا تعلق ہے اس ایجاد کی بھی کیا حیثیت ہے اس سائنسدان کو پیدا کس نے کیا اللہ نے اسے عقل کس نے دی اس کی ہاتھ میں قوت کس نے دی تو حقیقی طور پر سب چیزوں کو بنانے والا اللہ تعالی کی ہے بدیع السماوات والارد آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ بدی ہے بغیر نمونے اور بغیر میٹر کے بغیر مادے کے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے وعیدہ اور جب قضاء امرن کسی کام کا فیصلہ فرمائے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو اس کام سے کہہ دیتا ہے کن ہو جا فَيَقُونَ تو وہ ہو جاتا ہے علامہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ تصور کرے کہ میرے مسائل کیا حیثیت رکھتے ہیں وہ رب تو کن فَيَقُونَ کا مالک ہے تو بندہ اگر یہ تصور کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے اور کہ مالک و مولا تو جو چاہے کر سکتا ہے اور رب العالمین پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور رب العالمین فرما دے گا کن تو ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جاہلوں نے کہا لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یہ جاہل وہ تھے جنہوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا تو وہ کہنے لگے جب نبی پر وحی آتی ہے نبی سے اللہ کلام کرتا ہے تو ہم بھی انسانیں ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا قرآن نے انہیں لَا يَعْلَمُونَ فرمایا ایسے لوگ جاہل ہیں جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے اَوْ تَعْتِي نَا آیا اور کہا ہمارے پاس آیت کیوں نہیں آتی فریشتہ ہمارے پاس خود آیت لے کر کیوں نہیں آ جاتا کذالکہ یہ چونکہ جاہلوں نے کہا اور جاہلوں کی باتوں کی کیا حیثیت ہے قرآن نے فرمایا کذالکہ اسی طرح قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کہیں ہیں تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں قَدْ بِشَكْ بَيَّنَّ الْآیَاتِ ہم نے آیتوں کو روشن واضح کر دیا لِقَوْمِ يُقِنُونَ اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِشَكْ ہم نے آپ کو بھیجا بِالْحَقِّ حق کے ساتھ مشیراً خوشخبری سنانے والا بنا کر نیک لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں وَنَذِيراً اور در سنانے والا بنا کر گناہگاروں کو کافروں کو جہنم سے درانے والے ہیں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِينَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا ان کے ایمان نہ لانے سے آپ رنجیدہ نہ ہو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رنجیدہ ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا اور اپنے محبوب کے رنج کو دور فرما ریتا وَلَن تَرْضَعْ عَنْكَ الْيَحُودُ وَلَن نَصَارًا اے لوگوں سن لو تم سے یہودی اور عیسائی کبھی خوش نہیں ہوں گے حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ تم ان کے دین کو اختیار کرلو یہ تم سے خوش اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ کر کافر بن جاؤ یہودی بن جاؤ عیسائی بن جاؤ تو تمہیں یہ تو کرنا نہیں ہے کتنی پیاری نصیت ہے آج بھی ایسے نادان مسلمان ہیں جو امریکہ میں شفٹ ہو گئے امریکہ میں رہتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں اپنے آپ کو موڈرن کہتے ہیں مسجد میں بھی آتے ہیں چرچ میں بھی جاتے ہیں وائبل بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم وسیع النظر ہیں ہم موڈرن ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس طرح یہودی عیسائی ہم سے خوش ہو جائیں گے قرآن نے سچ فرمایا اور قرآن کا فرمان کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ یہودی عیسائی تم چاہے کتنے دین سے دور ہو جاؤ فہاشی اوریانی بے حیائی بے پردگی مبتلا ہو جاؤ چاہے ان کے رسم و رواج کو اپنا ہو ہندوستان میں رہنے والے بعد ایسے نادان ہیں بدھ کو سجدہ بھی کرتے ہیں بعد ایسے نادان ہیں گیتہ بھی پڑھتے ہیں بعد ایسے نادان ہیں دیوالی ہولی اور بسند کے فغراموں میں شرکت کرتے ہیں ان کے رسم و رواج اپناتے ہیں لیکن جب فسادات ہوتے ہیں تو ہندو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مندر میں آنے والا مسلمان ہے یا صرف مسجد جانے والا مسلمان ہے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے تو انہیں دشمنی ہے اسلام سے چاہے کتنا موڈر مسلمان کہلانے والا ہو یہ اس کے دشمن ہیں کبھی یہ راضی نہیں ہوں گے ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے قل اے محبوب آپ فرمائیے اِنَّ هُدَ اللَّهُ الْهُوَ الْهُدَى بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ جسے ہدایت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر استخامت اتا فرمائے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَحْوَائَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ پیچھے فرمایا گیا کہ یہودی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو اور اب فرمایا جا رہا ہے اے سننے والے اے قرآن پڑھنے والے تا قیامت لوگوں سے خطاب ہے علم آنے کے بعد اگر تم نے یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی اور ان کی سوچ اور ان کی خواہشات پر چلے تو سن لو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيْءٍ وَلَا نَصِیدٍ تو اللہ کے عذاب سے نہ تمہیں کوئی دوست بچا سکے گا اور نہ کوئی تمہارا مددگار تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا آج بھی مسلمانوں پر مصیبتیں ہیں اسی وجہ سے کہ ہم یہودیوں عیسائیوں ہندووں کی رسم و رواج ان کے کلچر اور ان کی تحذیب پر چلنے لگے اللہ تعالی ہمیں حضور کے طریقے اور صحبہِ خرام کے انداز اختیار کرنے اور ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو توریت انجیل زبور کے باننے والے ہیں لیکن مومن ہیں اور وہ حضور پر ایمان لے آئے انہوں نے توریت انجیل زبور کا حق ادا کیا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِ وہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں اور قرآن کی بھی پانچ حق ہیں قرآن پر ایمان لانا قرآن پاک کو پڑھنا قرآن پاک کو سمجھنا قرآن پاک پر عمل کرنا قرآن پاک کی دعوت عام کرنا جو ان پانچ حقوق کو ادا کرے گا وہی تلاوت کے حق کو ادا کرے گا اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ یہی لوگ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ اور جو اللہ کی کتاب کا انکار کرے فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ پس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں